میرے دوسرے دنیا میں نہ کوئی اپنی مرضی سے آیا ہے اور نہ کسی کو اپنی مرضی سے جانا ہے یہ دو باتیں جو ہیں نا سب مانتے ہیں کہ ہم دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے کوئی گھورا کوئی کالا کوئی مرد کوئی عورت کوئی شہر میں پیدا ہوا کوئی دہات میں کوئی کسی سن میں کوئی کسی صدی میں اپنی کوئی مرضی نہیں دوسری بات سب مانتے ہیں کہ اپنی مرضی سے نہیں جانا کوئی بیس سال میں مر گیا کوئی چالی سال کوئی ساٹھ سال کوئی اکسی سال دادا موجود ہے پوتا مر جاتا ہے بیمار موجود ہے تندرس مر جاتا ہے شادی ہونے والی یاد میں مر جاتا ہے بیٹے کی شادی یہ باب مر جاتا ہے کون چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں بیرے بیٹے کی شادی اگر تو دو باتیں تو سب مان گئے کہ نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جانا ہے بات تیسری بات مان جائے نا سارے مسئلے ہلوں لیں کیا کہ درمیان کی زندگی بھی اپنی مرضی سے نہیں گزارا کہ درمیان کی زندگی اپنی مرضی سے بھی گزارا دین کس چیز کا نام ہے دین ہم مسلمان ہیں اسلام کس چیز کا نام ہے ہم ایمان والے ہیں کیا مطلب ہے اپنی مرضی نکالا من مانی نہیں کرو حدیث میں آتا ہے دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے قید خانہ کا مطلب جیسے قید خانہ میں آدمی پابند ہے آزاد نہیں ہے تو ایمان والا دنیا میں کیا ہے پابند ہے ہاں حلال اور حرام یہ گوشت میں بڑا سمیمی آتا ہے لوگوں کو گوشت میں سب کو سمیمی آتا ہے حلال حرام کوئی کتنے ہی اس کے حالات خراب ہوں مری مرضی نہیں کھائے پتے کا گوشت نہیں کھائے اگر ایک آدمی بیس سال سے شراب بھی پیتا ہے اس کے سامنے سور کا گوشت رہاں کو کہے گا نہیں نہیں حرام ہے شراب پیتا ہے ایک آدمی نے رشوت کے پیسے جیم میں ڈالے ہوئے ہیں اور گوشت کون سا تلاش کر رہا ہے گوشت کون سا حلال کا پکا چور ہے اور گوشت لینے کون سا جائے گا پیسے سارے چور نہیں گئے لوگوشت حلال کا اطلاش کرے گا تو حلال اور حرام لوگوں کو پیسے میں بڑا سمجھ بھی آتا ہے حالانکہ حلال حرام ہر چیز میں ہے حلال حرام بات چیزوں کا بولنا حلال بات چیزوں کا بولنا حرام بات چیزوں کا دیکھنا حلال بات چیزوں کا دیکھنا حرام بات چیزوں کا سننا حلال بات چیزوں کا سننا حرام بعض لباس کا پہننا حلال ہے بعض لباس کا پہننا حرام ہے کمائی میں کچھ حلال کچھ حرام خرچ کرنے میں بھی کچھ حلال کچھ حرام ہر چیز میں حلال حرام دین کسیز کا نام ہے دو چیزیں عوامر اور نواہی دین میں دو چیزیں اللہ نے کچھ کرنے کے کام دیئے کرنے کا حکم دیا کہ یہ کرو اسے کہتے ہیں عوامر کچھ چیزوں سے منع کیا یہ مت کرو اسے کہتے ہیں نواہی یہ دین ہے یہ پابندی آ جائے ہمیں مان کے چلنے ہم آزاد نہیں ہیں ہم آزاد نہیں ہیں جنت جنت کا وعدہ کیا اللہ نے قرآن میں ایک چھوٹا سا جملے چھوٹا وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ جو اپنے نفس کو خواہشات سے روح لے گا جنت اس کا ٹھیکا رہا فَإِذَا جَاءَتِ نَفْسَ عَنِ الْحَوَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ جب ایک بہت بڑا ہنگامہ برکا ہوگا قیامت کا اور اس دن انسان یاد کرے گا میں دنیا میں کیا کر کے آئے کیا بولتا تھا کیا دیکھتا تھا کیا سنتا تھا کیا پہنتا تھا کیا کماتا تھا کہاں خرش کرتا تھا سو اور ہی لیل بھون جائے گی اس کی اور جہنم سامنے کڑی ہے اس کی اب کیا ہوگا جس نے سرکشی کی اپنی منمانی کی اپنی مرضی پہ چالا اپنی خواہش پہ چالا اور دنیا کو ترجیح دی اس کا ٹھیکانہ جہنم ہوگا اور جس لئے جو اپنے رب کے ساپنے کھڑے ہونے سے دھرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے رکا اس کا ٹھیکانہ جنت تو بھائی یہ رمضان کس لئے ہے منمانی سے نکلو کس سے دیکھونا سخت بھوک لگی بھی ہے سخت پیاس لگی بھی ہے اور افتاری کا وقت دریب ہے اور سامنے کھانا پانی ساری افتاری کی چیزیں رکھی بھی ہیں اور ہاتھ رکھ کے بیٹھے بھی کیوں ابھی ابھی وقت نہیں ہوا ابھی وقت نہیں ہوا ابھی حکم نہیں ہے ابھی نہیں 5 منٹ باقی ابھی دو منٹ باقی ہے حالانکہ کھانا تو حلال ہے پانی تو حلال ہے حلال چیزیں سے رکھ گئے اور بھائی جھوٹ بولنا ہے ہی حرام غیبت کرنا ہے ہی حرام گالی دینا ہے ہی حرام کسی کا مزاق اڑانا ہے ہی حرام تو حلال چیزوں سے رکے میں روزہ رکھے اور حرام چیزیں جھوٹ بول رہے ہیں اس لئے حدیث میں آتا ہے روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے کہ روزہ کس چیز سے پڑ جاتا ہے جھوٹ بولنے سے پڑ جاتا ہے غیبت کرنے سے پڑ جاتا ہے اگر روزہ رمضان صحیح گزار لیا نہ زندگی کا روح صحیح ہو جائے صرف کھانے پینے سے نہ رکھیں ہر حرام سے رکھ جاؤ ایک مہینے کے لئے پابند ہو جاؤ زبان پابند کرلو آنکھ پابند کرلو کان پابند کرلو اپنی زندگی کو پابند کرلو ایک مہینے کے لئے پھر دیکھو یہ روزہ تقویٰ پیدا کرے یہ روزہ اس کے اندر تبدیل ہی لائے تو اسے دیکھو بھائی بڑی تدری سے رمضان جا رہا ہے ایک عشرہ گیا دو عشرے گیا اور تھوڑے تنوں بعد کیا گئیں گے تیسرہ عشرہ بھی ختم ہو کہتے ہیں رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے اور تھوڑے تنوں بعد کیا کہتے ہیں رمضان جا رہا ہے رمضان جا رہا ہے آپ نے اندر تبدیل ہی لائے دس دس سال سے لوگ روزہ رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں زندگی نہیں بدل رہی زندگی نہیں بدل رہی جو حراب کام کر رہا ہے کری جا اچھا وہ حراب کام کیا ہے جو روزہ رکھ کے لوگ کر رہے ہیں اور دس سال کا روزہ دھار بھی کر رہے ہیں وہ حراب کام کیا ہے یہاں بیٹھ کے میں کہہ نہیں زکتا کیوں استعداد نہیں استعداد نہیں ہر حرام سے بچے ہر حرام سے بچے منمانی سے نکلے جی چاہی سے نکلے زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں رمضان جاہی جی چاہی رب چاہی زندگی گزاری ٹھیکانا جنت جی چاہی زندگی گزاری ٹھیکانا تبلیغ کیا ہے تبلیغ کیا ہے لوگوں کو جی چاہی سے نکالو رب چاہی پر رہو جی چاہی سے نکالو یہ بات ایک ایک کو سبجھاؤ اوہ بھائی اپنی مرضی پہ نہ چلو اپنی مرضی پہ نہ چلو مان کے چلو بچے کی خیر خیر گزم ہے بڑے کی مان کے چلو اپنی مرضی پہ چلے گا تو کئی ٹھوکر لگے گا کئی گرے گا جائے ہماری سمجھ ناتیس ہے ہمارا علم ناتیس ہے اللہ کا علم کامل ہے ہم اللہ کی مان کے چلے کامیاب ہو جائیں اپنی مرضی پہ نہ چلو آج کا لوگ ایک جملہ مہت بولتے ہیں ان سے پوچھنا یہ کام تم کیوں کر رہے ہیں کہتا میری مرضی تیرا باب مرہا تھا تیری مرضی تھی تیری ماں مرہی تیری مرضی تھی تیرے پیٹ میں دھرد ہوا تیری مرضی تھی بچہ بیمار ہوا تیری مرضی اوہ بھائی مرضی مرضی کسی کی نہیں مرضی کس کی چلتی ہے اللہ کی چلتی ہے اللہ کی چلتی ہے اللہ کے سامنے جھن جاؤ یہ کورونا جو ہے نا کورونا یہ نوٹیس یہ وارنی ہر میک میں والے وارنی پولیس والے پہلے وارنی کرتے تھے بچھلی کا میٹر کاٹنا ہوں پہلے نوٹیس یہ کورونا اللہ کی طرف سے کیا آیا یہ نوٹیس آیا یہ وارنی گئی ہے سب کو کیا کیا وارنی اپنی مرضی سے نکلو اپنی جی چاہی سے نکلو اپنی منمانی سے نکلو ایک آدمی کہنے لگا کورونا کی وجہ سے پوری دنیا کا نظام بدل گئے جہازوں کا بسوں کا ملکوں کا دفتروں کا اور اپار کا سارے نظام میں تبدیلی آئی میں نے کہا بھائی ساری نظام میں تبدیلی آئی تمہارے اندر آئی کے نہیں ہے اپنے آپ کو بدلو ساری دنیا بدلی تم نہ بدلے تو کیا پیدا اپنے اندر تبدیلی لائیں گے چھوٹی سی زندگی ہے ختم ہو جانا مرضی کہا منمانی کہا ہوگی جنت میں یا کیا مرضی کبھی پیٹ میں در کبھی سر میں در کبھی آنک میں در کبھی کھان میں در کبھی پھوڑا پھنسی نزلہ زکار بخار اور تو بوڑے ہو رہے ہر میں کون چاہتا ہے میں پھوڑا ہو جاؤ کسی کسی کو کہہ دو نو تم بوڑے ہو گئے اس کا موڑ دھراغ آیا تھا اور کسی بوڑے سے کہہ دو نو بڑے جوان لگ رہے ہو بڑا خوش ہو جاتا ہے چہرہ کھل جاتا ہے تو آدمی نہیں چاہتا ہے میں بوڑا ہوں میکن ہوتے آدمی نہیں چاہتا ہے میں بیمار ہوں میکن ہوتے آدمی نہیں چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں مر جاتا ہے آدمی نہیں چاہتا ہے کوئی پریشانی آئے روز بھی پریشانی آتی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں مرضی جنت میں مرضی ہوگی دودھ کی نہریں شہد کی نہریں شراب کی نہریں پانی کی نہریں کبھی بڑاپا نہیں کبھی بیماری نہیں کبھی موت نہیں کبھی پریشانی نہیں مرضی تو وہاں پر ہے یا تم اللہ کی مانو اور پھر جنت میں اپنی کیا کرو منوانی کرو اگر یہ اپنی منوانی کرنی ہے تو بڑا کے جا کے مسائل ہیں یہ بات سب کو سمجھانا یہ تبلیغ ہے تو سب نیت کرو گئے یہ کیا اپنی مرضی پر زندگی نہیں گزار گا دور زکو انشاءاللہ اپنی مرضی پر زندگی ہر حرام سے بچنا ہے صرف سور شراب کتے سے نہیں دیکھنے کا حرام معلوم کرو سننے کا حرام پہننے کا حرام لباس کا حرام کمائی کا حرام خرچ کا حرام ہر حرام سے نکلے دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے یہ بات سب کو سمجھاؤ یہ بات سب کو سمجھو ہم سب مل کر سمجھائیں ٹھیک ہے نا جی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے سب سے قیمتی مہینہ رمضان اور سب سے قیمتی عشرہ آخری اس رمضان اس آخری عشرے کو قیمتی مہینہ ہے خوب عمال کا احتمام نمازوں کا تراوی کا روزوں کا قرآن کا ذکر کا دعاوں کا گھر میں دین کے مذاکرے دین کی تعلیم آپس میں دین کی باتیں یہ آخری عشرہ عمال کا ہے یہ باہر پھرنے کا نہیں ہے یہ سونے کا نہیں ہے یہ بازار کا نہیں ہے یہ عمال کا ہے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے چادر بانگ لیتے تھے یعنی اپنی محنت کو بہت بڑھا دیتے تھے بہت بڑھا دیتے تھے اب جی ترے ہم ساتھی بیٹے میں ہمارا کتنے سے رجو واسطہ ہے ہر ایک کو یہ بات سمجھاؤ کہ بھئی یہ آخری عشرہ ہے اس کو قیمتی باہ بزانہ کم از کم تین سی بارے کم از کم کم از کم تین سی بارے اللہ تعفیق کے زیادہ بڑھا آخری عشرے میں بھی جو ترابی میں پڑھے کب پڑھے ترابی پوری پڑھو تسبیح کرو چھ تسبیح نو تسبیح بارہ تسبیح تسبیح کرو گھر کے ہر فرد کے ہاتھ میں تسبیح نہ دارا یہ موبائل کا نہیں کہ موبائل 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 جیسے دیکھوں موبائل بلاغا نہیں موبائل ہاتھ میں نظر نہ تسبیح ہو قرآن ہو ذکر ہو دعائیں مانگیں جو مسئلے پیسوں سے حل نہیں ہوتے جو مسئلے دعائیوں سے نہیں ہوتے جو مسئلے حکمتوں سے حل نہیں ہوتے وہ مسئلے کس سے حل ہوتے دعائوں سے ہوتے یہ دعائوں کا عشرہ ہے سینی میں مانگیں افطار میں مانگیں رات کو مانگیں اس کے لئے لوگوں کو تیار کریں اپنے بڑھ تککہ ماشان رمزان میں ذکر کرے گا دلاوت کرے گا تاجد پڑے گا نوافل پڑے گا قرآن ختم کرے گا اشراق پڑے گا بڑی لگنی سلاتو دسمی پڑے گا لیکن دعوت نہیں دے ہو